اسلام علیکم میرے پیارے ناظرین میں ہوں حافظ حکیم شبیر احمد پیارے ناظرین آج کا جو ٹائٹل ہے جو انوان ہے میری ویڈیو کا وہ ہے ایڈیوں کی درد کے متلکہ یا ٹکھنوں کے نیچے پنڈری میں درد آ جانا یا ایڈیوں میں درد آ جانا اس کے علاج تو بہت سے ڈاکٹر حضرات کرتے ہیں لیکن ڈاکٹر جب تھک جاتے ہیں تو پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کسی حکیم صاحب سے جا کر اپنا علاج کرائیں آپ کی ایڈیوں کی درد ہم سے ٹھیک نہیں ہوتی کچھ ڈاکٹرز ایسا بھی کرتے ہیں میرے پاس بہت سے خاص طور پر بہنیں آئی ہیں ایسی عورتیں آئی ہیں کہ جنہوں نے اپنی ایڈیوں کی درد کو ختم کرنے کے لیے اس میں ٹکے لگوائے ہیں اور انتہائی ہیوی پوٹینسی کے کیپسولز کھائی ہیں تو بہت سی عدویات کھانے کے بعد بہت سی مالش کرنے کے بعد کچھ کہہ دیتے ہیں جی آپ کو زیادہ دیر آپ کھڑے رہتے ہیں اس وجہ سے آپ کو درد ہوتی ہے آپ کچن میں کھڑے ہو کر کھانا نہ بنایا کریں کچھ ڈاکٹرز ایہ حکیم ذرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ سارا دین جو ہے آپ کا کام جو ہے وہ زیادہ مشکت والا ہے تو آپ ذرا آرام کر لیا کریں تو بات یہ ہے پیارے ناظرین کہ ایڑیوں کی درد دو قسم کی ہے ایک تو اس میں کچھ علامات زیادہ ہیں اور دوسری جو درد ہے وہ تھکاوٹ والی ہوتی ہے تھکاوٹ یہ ہے کہ مسار کے طور پر اگر کوئی ماں بہن بیٹی جو ہے وہ کچن میں کام کر رہی ہے تو اس کی ایڑی میں اگر درد آ گیا ہے تو وہ تھکاوٹ ہے وہ تھوڑی سی دیر اگر وہ آرام کرے گی تو وہ ختم ہو جائے گی یا مثال کے طور پر آپ کوئی ایسی سخت جو جوتہ ہے وہ زیادہ مطلب ہے ہارڈ ہیڈ والا آپ جوتہ پہن لیتے ہیں تو اس سے درد شروع ہو جاتی ہے جب آپ جوتہ اتار دیتے ہیں تو ایک گھنٹہ دو گھنٹے ریلیکس کرنے کے بعد آپ کی درد چلی جاتی ہے یہ ایک الگ چیز ہے لیکن جو ایڑی میں ہر وقت درد رہتی ہے اس میں کنڈیشنز پیارے ناظرین یہ ہے کہ ایک تو وہ عورتیں وہ بھائی بہن جن کو مردوں میں یہ جریان جن کو ہوتا ہے یا مٹاپا زیادہ آ جاتا ہے اور عورتوں میں بھی جن کو لکوریے کی شکیعت یا یورن میں پس آ رہی ہوتی ہے تو ان کو یہ محسوس نہیں ہوتا کبھی پشاب زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے کبھی پشاب گدلہ گدلہ آتا ہے تو اس میں جب پس آ رہی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی ایڈیو میں درد شروع ہو سکتی ہے اور یہ مردوں کی نسبت میں نے اپنے تجربہ میں دیکھا ہے کہ عورتوں میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے اگر آپ کی ٹانگوں کا وزن ہے آپ کا جسم کا ویٹ ٹانگوں سے زیادہ ہوگا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اوپر جو ہے وہ لگ سے اوپر اوپر جتنا بھی آپ کی بوڈی ہے وہ ہیوی ہوگی تو آپ کی ٹانگیں برداشت نہیں کر پائیں گی جیسے یہ کہ کمزور سہارے کی اوپر ایک ہیوی لوڈ ڈال دیا جاتا ہے آپ کا کنڈیشنل سمجھے ہوں گے تو ایک تو آپ کو اپنا مٹاپا کم کرنے کے لیے میڈیسن کھانے چاہیے ڈائریکٹ آپ ایڈیوں کی درد کی دوائی نہ کھائیں سب سے پہلے وہ علامات دیکھیں طبیب کو یہ چاہیے پہلے وہ علامات دیکھیں کہ کس وجہ سے ان کو درد ہو رہی ہے ان کا یورن ٹیسٹ کرائے یورن ٹیسٹ کرانے کے بعد پھر طبیب اپنی نبض اس مریض کی دیکھیں اپنی وہ تشخیص کرے اور پھر وہ دس سے بتائے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے مزید یہ ہے کہ جن کو یورن ٹیسٹ کا مسئلہ ہوتا ہے ان کو بھی ایڈیوں کا درد شروع ہو سکتا ہے اور بہت سے ڈاکٹر ادرات یورن ٹیسٹ کی عدویات کھلاتے رہتے ہیں وقتی افاقہ ہوتا ہے لیکن وہ درد جاتی نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ جب یہ درد مسلسل رہتی ہے تو نیند کی کمی آ جاتی ہے بہت زیادہ نیند نہیں آتی تو جیسے اگر کوئی نیند کی گولی آپ کھا بھی لیتے ہیں تو آپ اٹھتے ہیں تو جیسے آپ صبح اٹھے یا ایک کنٹہ ریسٹ کرنے کے بعد آپ اٹھتے ہیں تو آپ نیچے پاؤں نہیں رکھ سکتے آپ کی ایڈیوں میں درد ہوتا ہے اور آپ کے تلوے جو ہیں وہاں پر بھی جو انگلیوں کے پیچھے جگہ ہوتی ہے وہاں پر بھی شدت کی درد ہوتی ہے اور کچھ کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے جو تلوے ہیں وہاں پر بلیک سپوٹ بن جاتی ہیں کالے داگ بن جاتی ہیں تو پیانے ناظرین اس کا علاج بہت ہی سمپل سا ہے تو اس میں خاص طور پر حاملہ عورتوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ درہ تھوڑا سا اپنا گرم چیزوں سے زیادہ مرکن گزاؤں سے پرہید رکھیں جو بادی چیزیں ہیں وہ پرہید رکھیں تو یہ بات بالکل کنفرم ہے کہ سخت اڈی والی جوتا پہننے سے یہ درد نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر سارا دن کچن میں اگر کام کرتے ہیں تو یہ درد ہوتی ہے یہ جو اڈی کی درد ہے یہ مسلسل رہتی ہے تھکاوٹ اور درد میں فرق ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں نے نسکہ لے کر رکھا ہوا ہے اگر آپ یہ نسکہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی یہ درد ختم ہو جائے گی یہ دیکھیں پیارے ناظرین یہ ہے سوہاکہ اپنے لینا ہے بریان کرنا ہے اس کو دو تولہ پھٹکڑی میٹھا سوڈا سونڈ خوشک پودینہ نشادر ٹھیکری یہ تمام چیزیں آپ نے برابر وزن میں لے کر سوہاکہ کو علاقہ اپنے پھول کر لینا ہے اور پھٹکڑی کو آپ نے علاقہ پھول کر لینا ہے تو یہ اس کے اندر آپ مکس کر دیں تو یہ آپ اگر کیپسول بار لیتے ہیں پانچ سو میلی گرام کے ایک کیپسول صبح ایک دوپیر ایک رات کو فرسٹ ڈے ہی فرسٹ ڈوز ہی آپ کو اثر کرے گی انشاءاللہ یہ میرا چیلنج ہے دوسری بات یہ ہے کہ نیچے میں نے دکھا ہوا ہے کہ حلوہ بنا کر کھانا ہے حلوہ ایسے مریض کو آپ یہ دیں کہ بادام لینے ہیں آپ نے ایک پاؤ ادرک ایک پاؤ لے ادرک اور باداموں کو آپ علاق علاق کوٹ لے باداموں کا پودر بن جائے گا اور ادرک بھی اتنا آپ نے نہیں کوٹنا کہ اس کا پانی نکل جائے جیسے کہتے ہیں کہ دھڑ پھا دھڑ کرنا ہے آپ نے وہ تھوڑا موٹا تھوڑا باریک ہوگا وہ آپ دیسی گھی کا وزن ایک پاؤ ہونا یہ تینوں چیزیں پاؤ پاؤ اگر کریں گے تو یہ تین پاؤ ہو جائے گا تو آپ اس کو دیسی کی کہ اندر ہلکا سا پریان کر لیں پھر آپ اتار لیں تو یہ آپ کی خوراک ہونے چاہیے صبح نہار پیٹ ایک چمچ رات کھانے سے دو گھنٹے پہلے نیم گرم دودھ کے ساتھ اور پھر ایسے مریض کو آپ مالش بھی کر سکتے ہیں مالش جو کرنی ہے وہ میں آپ کو چیزیں رکھا دیتا ہوں پہلی چیز آپ نے لینی ہے ہلسی کا دیل دوسری چیز لینی ہے آپ نے تار پین کا دیل تیسری چیز آپ نے لینی ہے کلونجی کا دیل چوتھی چیز آپ نے لینی ہے لاؤن کا دیل اور پانچویں تین چیز لینی ہے آپ نے زیتون کا دیل یہ پانچو تیل آپ برابر وزن میں لے کر رہے یہ آپ نے ایک ششی کے اندر اس کو مکس کر لیں تو ان پانچو چیزوں کا مثال کے طور پر اگر آپ ایک ایک تولہ یہ آپ آئل لیتے ہیں تو اگر پانچ تولہ یہ آئل بند گیا ہے تو اس کے اندر آپ نے الگ سے پانچ تولہ گری کا آئل ملانا ہے باقی آئل ایک تولہ لینے ہیں لیکن گری کا آئل تمام تیلوں کے ایکول ہونا چاہیے تو یہ سارے مکس کر دینے آپ نے مکس کرنے کے بعد آپ جب بھی رات کو مالش کریں تو آپ اس کو ہلکا سا گرم کر لیں چاہے موسم گرمی کا ہو یا سردی کا ہو گرمی ہے سردیوں میں میں ایک سر دیکھا یہ آئل جمع جاتا ہے گری کا آئل ڈالنے کی وجہ سے دیکھنا ہے چاہے موسم گرمی ہو یا سردی اور کسا گرم کریں اور مالش کا طریقہ آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں اگر یہ آپ کی ایڑی ہے اگر یہ ایڑی ہے آپ کی تو ایسی آپ نے یہ انگوٹھے کی مدد سے ایسی اوپر کو آپ نے ایڑی کو اوپر کی طرف ملنا ہے ادھر سے بھی آپ نے اوپر کی طرف ملنا ہے اور یہ جو اوپر آپ کا جو طلوہ ہے طلوے کو نیچے کی جانب آپ نے ملنا ہے طلوے کو نیچے کی جانب ایسی آپ ملیں گے تو یہ آپ کی درد انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اللہ کے حکم سے تو یہ دہ پیارے ناظرین میرا آج کا ویڈیو اور اس کے مطلقہ علاج تو پیارے ناظرین جن دوست احباب نے ابھی تاکہ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے انشاءاللہ اپنے آزموتہ نسخے آپ کو دوں گا آپ مجھے دعائیں دیں گے میں چاہتا ہوں کہ میرے اندر جتنا بھی علم ہے کیونکہ ایک سر اوقات آپ نے دیکھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا کہ حکیم مر جاتے ہیں لیکن نسخہ دے کر نہیں جاتے تو میرا یقین کہ یہ ایمان ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے ایمان کو حاضر ناظر رکھ کر اپنے نسخہ جات کو آپ سے شیئر کروں اور آپ شفاہ یاد میرا نمبر نوٹ فرمالیں 03434167476 نسخہ کے مطلق آپ نے اگر کوئی مجھ سے کوئی رابطہ کرنا تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ پیارے ناظرین